سین ہے پہنچ گئی تھی وہ تارک جمیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک سیزادی کا قصہ کہتے ہیں ایک سیزادی تھی خامن مر گیا وہ بیچاری رلتی پلتی فاقے ہو گئے تو ایک دن ہجرت کر کے خوراستان چلی گئی والی یہ خوراستان کے پاس جا کر گئن لگی سیزادی ہوں اولاد رسول ہوں بھوکی ہوں بچوں کی ریحاج یہاں ہر دوسر آدمی کہتا ہے میں آل رسول ہوں وہ پریشان ہوئی کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردے سے ہوں مجھے ایک دو رات کا ٹھکانا چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں یہ خوراستان سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ گیا ایک بہت خوبصورت قصر ہے محل ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ گھر کس یہ محل کس کا کہا ایک مسلمان کا کہا میں بھی تو مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو گواہ لے کر آ کہ تو مسلمان ہے رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے کھانا مانگا تھا تو تُو نے کہا تھا سیزادی ہونے پر گواہ ہی لے کر آ اب تُو مسلمان ہونے پر گواہ ہی لے کر آ یہ ہٹ بڑھا کر اٹھا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا لوگوں سے پوچھا وہ عورت کہاں گئی کہا پارسی کے گھر صبح صبح جا کے دھم دھم اٹھا دروازہ پیٹا وہ باہر نکلا کہا جو مانگتا ہے مانگ لے یہ مجھے واپس کر دے یہ خانوادہ رسول مجھے دے دے کہا حضرت بن دیکھے سودا کر لیتا لیکن اب دیکھ چکا ہوں اب سودا نہیں ہو سکتا کہا کیا مطلب کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا دونوں سین نکٹھے چل رہے ہیں بلیو ٹوت ہے پرانا آپ کے جوال میں آج آیا یہ پرانا بلیو ٹوت ہے جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھے اچھا اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے یہ صرف خاندان مانگنے آیا کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہا پھر کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کے گواہی لے کر آ اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تُو نے میری بیٹی کو حفاظت دی گھر دیا کھانا دیا آ اس محل کے اندر داخل ہو جا یہ تیرا گھر ہے رات تک میں پارسی تو صبح میں مسلمان ہو گیا تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی اور شیخ صاحب اگلا سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی تو انہوں نے دل ہی دل کے اندر وہ ایک نساب ستر ہزار کا پڑاوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا تو فوراں ٹھٹھا مار کے ہس پڑے کہا چچا میری ماں کو دوزخ کی عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے وہ جنت کی طرف جا رہی یہی اقیدائل میں غیب کا کہ ہمارے پیروں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے جنت جہنم ان کے سامنے کائنات کو اپنے ناخ ان کے اس انگوٹے میں دیکھتے ہیں ہر چیز کا انہیں علم ہے جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستر قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں انہیں شہید کر دیا جاتا ہے تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا لا حول ولا قوتہ الا باللہ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَى اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ اے نبی کریم لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر واپس چلے جائیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے لیکن ملفوزات احمد رزا خان بریلوی صفحہ نمبر ایٹی نائن ایٹی نائن صفحہ پر بیان فرماتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح عدب کس طرح عدب کرنا چاہیے ارشاد چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے جس طرح اس کی زندگی میں عدب کرتا تھا اس کے سامنے سے ہو کر آئے منڈی کی طرف سے موڑ کٹ کے نہ آئے کیوں کیا فیدہ ہوگا کہا جب سامنے سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں آسانی رہے گی کون آ رہی ہے اور اگر پیچھے سے آئے گا اس کو موڑ کر دیکھنا پڑے گا اور تکلیف ہو گئی مٹی سے کھائی بھی گردن موڑے گا ٹوٹ بھی جائے گی اس لئے مہربانی کرو جب جاؤ سامنے سے آیا کرو کہا سامنے سے جاؤ مردے کو دیکھنے میں آسانی رہتی ہے اس کو گردن موڑنے کی ضرورت نہیں رہتی ایک مزرگ کا انتقال ہوا اس کی صاحبزادی روزانہ قبر پہ حاضر ہوتی تلاوت قرآن کرتی کچھ مدت کے بعد وہ جوش جاتا رہا ایک روز حاضر ہوئی خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں جی بھر کر تمہیں دیکھ لوں پھر میرے لیے دعا رحمت کرو پھر چلی جاؤ ایک بی بی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خام میں آ کر کہا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے شرم آتی ہے پرسو فلا آدمی آ رہا ہے پرسو فلا آدمی آ رہا ہے اس کے کفن میں میرا کفن بھی رکھ دینا میں خود ہی لے لوں گی اس سے تو انہوں نے ایک اچھا سارا کفن سلوا کے ان کے کفن میں رکھ دیا ایک تو کفن دیا تو اس کی کفن نیچے کبر میں اتارنے والے کی تحمد چادر جو تھی کمر سے باندھی بھی وہ بھی ساتھ گر گئی اس کے کفن میں دفن ہو گئی یہ خام میں آئے کہا بھائی یہ زیادہ آگئی تھی یہ لے جا خام میں کہا صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کلی پر ٹنگی بھی تھی موجود تھی موجود تھی دیکھ کر گئے چھوڑ کر گئے اللہ کا قرآن کہتا ہے جو کبر میں دفن ہو جائے یہ مردہ ہے یہ زندہ نہیں ہے اس دنیا سے ان کا سارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں کہا جاتا ہے نہیں نہیں کفن میلا ہو جانے پر لانڈری سے دھلوا نہیں سکتے مردے تو بیٹے سے منگبات ہو سکتے وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب آئے مریدنی کے پاس کہا تیرا بارات خام میں آیا تھا سر سے بھی ننگا پاؤں سے بھی ننگا جسم سے بھی ننگا سردی سے کانپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری بیٹیا سے کہنا کفن بھی دے دے جوتی بھی دے دے پگڑی بھی دے دے اس نے جوتی اتاری اس پیر کے سر میں چار ماری کہا یہ کیا کیا کہ ابا رات میرے خام میں بھی آئے تھے کہہ رہا تھے تیرے پاس مانگنے کے لیے آئے گا اس کو چار جوتی مارنا بھاگتے ہوئے کہنے لگا تیرا ابا بڑا خراب ہے مجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے تجھے کوئی اور پٹی پڑھاتا ہے اور نہیں ہے قیامت کب قائم ہونی ہے اٹھایا کب جانا ہے اس دنیا سے ان کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں اور یہاں علامہ بریلی میلہ کفن چینج کروا کے نیا پہنا رہے ہیں ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں اب یہی عقیدہ جو ان حضرتوں کا تھا وہی عقیدہ شیخ الحدیث ذکریہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو میرے والد کے دوست اور خدام میں سے تھے بڑے صاحبِ کشف تھے کشفِ قبور میں بہت بڑے ہوئے تھے والد کے انتقال کے دوسرے دن ان کی قبر پہ حاضر ہوئے تو والد نے کہا ان سے تین باتیں کہیں پہلی بات والد صاحب کے مخالفین بہت زیادہ تھے تو کہا مولوی ذکریہ سے کہہ دو اس کی فکر نہ کرو یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنا ہی نقصان کریں گے والد صاحب پہ قرضہ بہت تھا مانگنے والے بہت تھے کہا فکر نہ کرو میں اس کو ادا کر چکا ہوں سراف سے قبر کے اندر سی ٹراسفر ہو چکا ہے ملٹی ہو چکا ہے مل گیا ہے ان کو تم سے مانگنے کوئی نہیں آئے گا اور بزرگوں سے ڈرتے رہنا ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے یہ الٹی بھی بولے نا تمہیں الٹی لگے گی حقیقت میں سیدھی حقیقت میں سیدھی وہ گنج شکر ہمارے پاکستان کے ان کے پاس سے ایک اونٹوں کا کافلہ گدرا جو گڑوں سے بھری ہوئی بورییں تھی گنج شکر اس کا نام یہی سے پڑا بابا غلام فرید گنج شکر تو اس پوچھتے ہیں اونٹ والے سے یہ کیا لے جا رہا ہے اس نے کہا مولوی ہے کئی مانگ نہ لے اس نے کہا پتھر لے جا رہا ہوں کہا اچھا پتھر ہی ہوں گے اب گھر گیا اتارنے کیلئے جب گودام میں رکھا جس بوری کو چیک کرے پتھروں کی بھری ہوئی تھا گڑ بڑا پریشان ہوا کہ اوہ پیر کی الٹی کی بھی سیدھی پڑ گئی کہا پتھر ہی ہوں گے تو سارا گڑ ہی پتھر بن گیا کہا اس میں گڑ تھا کہا ہاں کہا گڑ ہی ہوگا